اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو آج کے مارے جو ویڈیو کو ٹاپک ہے تو وہ یہ ہے کہ جو تیتر بہت کم کھاتے ہیں یا یعنی کہ بہت کم کھاتے ہیں صرف اتنا کھایا کہ زندہ رہ سگیں جن پر وہ زندہ رہتے ہیں وہ اسے زیادہ نہیں کھاتے پھر کمزور بھی ہو جاتے ہیں تو اس نے میں چار پانچ سن اس کے لے کر آیا ہوں جو تین چار نسکے ہیں جن میں ایک ہے کہ میہدے کو کیسے طاقت دار بنانا بنانا کا ٹوٹکا کعوہ برائے حازمہ اور درستگی میہدہ اور اس کے علاوہ جو ایک اور ہے تو وہ ہے کہ جو تیتر بہت کم کھاتے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں خورات کا کم کھانا ہڈیوں کا باہر آجانا یا سوکڑے کے لیے یہ اس ٹاپک پر ہے تو شروع کرتے ہیں تو دوستوں میں شروع میں بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہنا کہتے چلوں کہ چینل کو سبکائب کریں اور پین دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو بے شک آپ ڈسلائک کر دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اس کے آپ کو ہیلپ ملتی ہے اگر تو یار آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا ایک آپ کے لائک کے بٹن پریس کرنے سے آپ سیسے سات سیکنڈ لگیں گے تو آگے آپ سب بھائیوں کی مرضی ہے تو دوستوں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں دیکھو کیسے طاقتور بنایا جائی ہے بنانے کا ٹوٹکا تو سب سے پہلے جو چیز اس کے لئے ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ میٹھے انار میٹھے انار یاد رکھیں کہ میٹھا ہو ایک ہوتے تھوڑا ترسہ انار ہوتا ہے جو تھوڑا کھٹا ہوتا ہے وہ اور تیتر کے جا کے گلے کو پکڑ لے گا تو پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی نے غلط بتایا تھا بھائی نے یہ تو ٹوٹکا بھی غلط بتایا ہے الٹا لائیے تو تیتر پر اثر کرنے کے بجائے اس کو خراب کر گیا ہے تو بھائی یہ میں پہلے فاضح کر رہا ہوں کہ میٹھے میٹھے انار کے دانے کیونکہ میٹھے انار اس سے ایک تو گلے پر زیادہ پکڑے گا نہیں کیونکہ تھوڑا سا بھی وہ کڑوا ہوگا یا کڑوا تو نہیں ہوتا ہے انار کھٹا ہوگا یا ترسہ ہوگا تھوڑا تو فورا جا کے گلے کو تیتر کے پکڑ لے گا تو یہ بات آپ پہلے ذہن میں رکھنا کہ جو بھی انار لے کر آئیں وہ چیک کر لے میٹھا ہو یہ میدے کو طاقت وال بنانے کا ہے تو میٹھے انار کے کم از کم چھیں دانے تیتر کو کھلانے سے تیتر کا حازم اور میدہ درست رہتا ہے کم از کم چھیں دانے اور انار کے دانے میٹھا ہونا ضروری ہے شرط ہے یہ کم از کم ہر روز ہر دو روز بعد دیں یعنی کہ آج دیا تو پھر پرسو یا اللہ اس سے اگلے دن کر لیں چوتھے دن کر لیں یعنی کہ دو دن کے وقفے کے بعد پندرہ دن تک استعمال کرائیں تو ہر دو دن کے وقفے بعد روز چھیں روز کہتا ہوں ایک سے تیسرے دن کم از کم چھیں دانے کھلانے اور پندرہ دن استعمال کرائیں انار چون کے سردیوں میں ملتا ہے اس لیے انار کے دانے دھوپ میں کچھ دیر رکھ کر تیتر کو کھلائیں تو یہ یاد رکھیں کہ تیتر کو انار کے دانے کچھ دیر دھوپ میں رکھیں اور پھر کھلائیں کم از کم چھیں دانے اور اس سے زیادہ یا کم کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے پھر اگر اس سے کوئی افیکٹ ہو گیا تو بھائی مجھے نہ بلیم کرنا کیونکہ میں جو چیز بتا رہوں اگر وہ آپ استعمال کریں اور کوئی اگر ادا نہ خواستہ کئی بات غلط ہو بھی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی تیتر ہوتے ہیں گرم مزاج ہوتے ہیں ان کو تھنڈی چیز دو تو وہ تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپ کو اپنے تیتر کو آپ کو خود پتا ہے کہ انار اگر اس کو خراب کرے گا تو آپ نہ دیں تو یہ ہو گیا میدے کو طاقت بنا بنانے کا ٹوٹکا تو نیکس ہے جو کعوہ برائے حازمہ جو کعوہ آپ بنا لیں گے تو حازمے کے لیے دیں گے یہ نہیں کہ میدے والا بھی آپ سٹارٹ کرنے کعوے والا بھی کعوہ بھی دیں حازمے کے لیے اور جو میں بوخ والا بنا جانے جا رہا ہوں وہ بھی دیں نہیں ایک دین ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ دیں استعمال دینوں کا آسکتے ہیں لیکن باری باری ہر ایک ایک نمبر کے بعد یعنی ایک استعمال کرنے دوسرے مند کیوں کہ پندرہ دن میں میدے والا دین ہے تو سب سے پہلے آپ سانس ایک چھٹکی بھائی یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نوٹ کر لیا کریں ویڈیو پورے دیکھا کریں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر میلے بھی بار میں مسئلہ بن جاتا ہے تو سانس ایک چھٹکی پہلے پدینہ جار رہیں آپ کو جو بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب نیچرل قدرتی چیزیں ان میں کوئی بھی ایک بھی چیز نہیں ہوگی جو میڈی کار سٹور سے ملے یا کوئی انگلین دوائی کہہ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا صرف یہ ساری ان کی قدرتی چیزیں ہوں گی تو پہاڑی پودینہ ایک چھٹکی اور سبز علاچی ایک عدد چھو سبز علاچی تھی وہ ایک عدد تین چیزیں ہیں سانف پہاڑی پہاڑی پہاڑینا اور سبز علاچی تینوں چیزوں کو ایک پیالی میں پانی میں عبال کر چھنڈا کر لیں ایک پیالی میں ڈال لیں اور اس کو عبال لیں بھاب پر تو اس کو عبال کر چھنڈا کر لیں کبھی کبھا تیتر کو ڈالتے رہیں میدہ مضبوط اور درست رہے گا یہ آپ کی اپنی مزی ہے کہ آپ کس روٹین سے دینا چاہتے ہیں اگر ایک دن دے کر چیک کر لیں تیتر کا میدہ تھوڑا ہلکا سیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو پھر اس کے حساب سے دیں اگر نہیں سیٹ ہو رہا تو ایک دیکھ سے دو دن لگتا تھوڑا چلا لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن کبھی کبھا دینا ہے تیتر کو ڈالتے رہیں تو یہ ہو گیا دوسرا نسکہ اب تیسرا نسکہ ہے جو وہ ہے بھوک کو کیسے بڑھائے جائے تیتر بہت کم کھاتے ہیں پھر ہڈیاں باہر نکلا جاتے ہیں کمزوری کیلے جیسے ان کے لیے تو دوستو تیتر جو نسکہ ہے کہ وہ تیتر کا کم کھانا ہڈی کا بہرہ جانا یا سوکڑے وغیرہ کے لیے یہ پھکی ہے اور ازمودہ ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ کام کرے گی اور ان دونوں نسکوں سے بھی یہ زیادہ کام کرے گی وہ بھی اچھے ہیں آپ یہ بھی استعمال کر لیں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں تو یہ میت کرتا ہوں ان سے زیادہ ورک کرے گی کیونکہ ان میں تو ایک دو چیزیں ہیں اس کے ضرورت کے مطابق ہیں وہ اور چیز کے لیے وہ میردے اور حضمے کے لیے ہیں تو یہ بھوک بڑھانے کے لیے ہیں طاقت میں تیتر کھولانے کے لیے ہیں تو نوٹ کر لیں بھائی سب سے پہلے کالی جیری بھائی یہ جو میں ساتھ بتاتا ہوں گرام میں چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت دو سے تین گرام فارق لگ جائے کسی چیز میں تو تیتر پر اتنا اثر کرتی ہیں یہ جو چیزیں میں بتاتا ہوں یہ لکھ ریا کریں تو ایک سے دو گرام کا بھی فارق نہ لگنے دیا کریں اچھا سب سے پہلے کالی جیری بیس گرام کالی جیری بیس گرام اجوائن دیس ہی ہے جوائن بیس گرام وہ بھی بڑی علاچی بیس گرام اس کے علاوہ سبز علاچی دس گرام اور سونف دس گرام سفید زیرا وہ بھی دس گرام اس کے علاوہ دال چینی وہ تو عمومن جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ سب پنسال کی دکان ایک ہی بڑی دکان پر پنسال کی جائیں گے تو سب چیزیں آپ لکھ کر لے کر جائیں وہ آپ کو سب چیزیں ایک ہی دکان سے مل جائیں گی کیونکہ یہ بہت ہی نیچر چیزیں ہیں دال چینی پانچ گرام پانچ گرام اور پودینہ دو گرام ست پودینہ دو گرام یہ تھی چیزیں ہیں ایک پودینہ دو دال چینی تین سفید زیرا چار سونف پانچ سازی لاچی بڑی لاچی چھیں اجوائن ساتھ کالی جیری آٹ اور چیزیں ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ان اور چیزوں کا وہ دوستو آپ نے سب سے پہلے ایسا کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کے تمام اجزاء کو باریک پیس لیں کسی ایسی چیز میں لینے کوئی ایسی چیز جس میں ہم گر بسالے گرائنڈ کرتے ہیں یا اس سے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی ایسی چیز لینے جس سے یہ پیس جائیں صحیح گرائنڈ ہو جائیں ضائع نہ ہوں کوئی چیز بھی ان میں سے اس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے یا اس کو کرنا ہے کہ کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو آپ پیس لیں گے سب سے پہلے اور پھر آپ اس کو اس طرح پیسیں کہ اس کو گھیلہ نہیں کرنا سکا کر سوکا کر کے پیس نہیں ہے کیونکہ فکی بنانی ہے تو فکی آٹومیٹک سوکی ہوتی ہے تو اس کو خراب ہو جائے گی اگر آپ اس کو گھیلہ کریں یا پانی مکس کر دیں یا نمی ہوئی پیسنے والی چیز میں نمی ہوئی تو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فکی بنا کر فکی بنا لینی ہے نا فکی کو بنا کر شیشے کی بوتل میں رکھ لیں بھائی چیزیں نوٹ کر لیں کہ فکی بنا لیں تمام اجزاء کی پیس کر اور اس کو شیشے کی بوتل میں رکھ لیں اسے حسبے ضرورت حسبے ضرورت اپنی ضرورت کے مطابق میں بھی بتا رہا ہوں ساتھ نوٹس میں بھی کرتا جا رہا ہوں ہر چیز جو جو جتنی دن ہی ہے جتنے دن پچھلے دو ٹوٹس میں بتا رہا ہوں میں نے کہ آپ اپنی حسبے ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ٹنشن نہیں ہے اس میں تو دوستو حسبے ضرورت صرف ایک گرام فکی باش سن لیں ایک گرام وہ جو پیس بیس گرام دس دس پانچ پانچ آپ نے چیزیں ملا کر بنائی تھی نا اس سب اب فکی میں سے ایک گرام آپ نے نکالنا ہے ایک گرام آپ نے پیالی میں پانی میں رات کو بھگو دیں رات کو آپ سوتے وقت جس تائم بھی سوتے ہیں اس وقت رات کو آپ پانی میں بھگو دیں گے اس کو صبح کپڑا صبح جب بھگوئی پڑی ہوگی نا اس فکی تو کپڑے سے چھان لیں گے آپ اسے کپڑے سے چھان کر اور تیتر کو بارا بعد مٹی یعنی کہ تیتر کو مٹی دینے کے بعد کم از کم آپ اسے دس جس تائم بھی دیتے ہیں نو بجے دیتے ہیں دس بجے دیتے ہیں مٹی وہ تو ہر بندی کی اپنی ہوتی ہے کیونکہ کسی کی کوئی جاب اگر کرتا ہے تو وہ تو اب صبح نہیں دے جا سکتا نا جس نے جو آٹھ بجے جانا ہو جو کالیج سٹوڈنٹ ہو گیا ہے ہمارے دوست یا سکول جو چھوٹے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نو میں نائنٹھ ٹین کلاس کے بہت لوگوں نے میسیج بھی کہا ہے کہ انہوں نے تیتر رکھے ہیں تو اب جو صبح جلدی جانے والا ہے تو وہ تو اب نہیں کھا سکتا لیکن اگر کھا سکتے ہیں تو یہ صبح ہی کال لیں بھٹی دینے کے بعد تیتر کو یہ دیں سات سے دس دن دیں تو یہ آپ کبریں چھان کا تقریباً سات سے دس دن دیں تو امید ہے کہ تیتر بالکل فٹ ہو جائے گا یہ بھائی نوٹ کالیں کہ یہ جو فکی دینی ہے یہ صرف سات سے دس دن دینی ہے سات سے دس دن دے کر اس کو پھر آپ ضائع کرنے یا بعد میں رکھنے یا آپ کی مرضی ہے خراب نہ ہوتا کہ یہ پھر جب استعمال کریں تو تو اگر ضرورت اگر تیتر کو بھوک کھئی نہیں بڑھ رہی تو پھر آپ تھوڑا دس دن سے آگے جا سکتے ہیں ورنہ سات سے دس دن کے اندر اندر اس کو ختم بند کر دینا دینا تو یہ تھا آج کا ٹوپیک کہ میدے کو طاقتور بنانے کا ایک نسکہ میں نے آپ کو بتا دیا بھوک کم لگنے والے تیتر کو بھوک کا بتا دیا اس کے علاوہ آج میں کبھی بتا دیا تو ایک اور نسکہ تھا میں ذہن میں بھی آرہا تھا تو میں ذہن میں نہیں آرہا کہ بہت اچھا نسکہ تھا میں نے کہا میں نے کہا آپ سب دوستوں تشار کرتا چنہوں لیکن آپ میں ذہن سے وہ نکل گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنا لی ہے یہ ویڈیو بھی اب بن گئی ہے تو آپ انشاءاللہ ایک تیسری چوتھی ایک اور دو ویڈیو بنا لیتا ہوں جو نیسٹ بنا رہا ہوں وہ سردیوں کی خوراک پر ہے اور ایک فالج پر ہے تو کیونکہ سردیوں میں اثر فالج کا زیادہ بڑھ جاتا ہے تیتر ظاہر کرتے ہیں نشانیاں فالج زیادہ تیتر اپنے نشانیاں ظاہر کرتا ہے وہ مشکل ہوتی ہے اس کو سردیوں میں تو اس کے علاوہ بھائی سردیوں میں آپ تیتر کے خیال رکھیں اگر تیتر کو کسی قسم کی پرشانی ہے تو فوراں مسئلہ حل کریں کیونکہ سردیوں کا یہ پرندہ بہت نازل ہوتا ہے بلکل کچھ نہیں ہوتا سردی کا یہ ذری سی بھی اس کی تھنڈی اس کو تھنڈی ہوا اس کا کام بلکل تمام کر سکتی ہے اور آپ بولنے کے دن چلے گئے ہیں کوئی دوستہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا شام کو میں بھی ایک بار لے کر گیا ہوں بائل لیکن جیسے ہی میں نے تیتر پھیکپڑا کھولا ہے تو وہ تیتر فوراں سردی لگ گئی ہے کیونکہ موسم تھنڈا ہو گیا ہے جب میں نے کھیتوں میں لے کر گیا ہوں ہاتھ طرف سبزہ تھا تو آٹومیٹک وہاں تو بیسے بھی تھنڈ تھی تو آپ شہر میں اگر کہیں تو وہاں تو چلو گرمیوں گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے شائر یا گلیوں میں لیکن جو کھیتوں کی طرف تو وہاں تھانڈ آٹومیٹک بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں جیسے ہی میں لے کر گئے ہوں تیتر بولنا تو لگ گیا ہے لیکن تیتر بلکل ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا ہے سردی کی وجہ سے اور کانپنے بھی لگ گیا ہے ہوا بھی ہلکی چل رہی تھی تو میں نے فوراں تیتر بول رہا تھا میں نے فوراں تیتر کو ڈھانپ کر گھا لے گیا ہوں تو یہ بے حقوق ہی نہ کریں کرید 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 کم بہت ہم چال رہے ہیں تیتر کو اچھے طرح کرائیں اور ویسے بھی آپ تین دن رہے گئے ہیں کیونکہ اب دستان کتنے دن پندران دن رہے گئے ہیں پھر گیارمہ مہینہ بارمہ اور جیسے ہی فروری جنوری لگتی ہے تو جنوری کینڈ پر تیتر بولنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھے جو تیتر ہوتے ہیں تو وہ تیتر بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تین تمہانا آپ اس کی خدمت کریں پھر جب یہ بولنا سٹارٹ کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ اگر آپ اس طرح بھی بولاتے رہیں گے تیتر کو خراب کرتے رہیں گے تو جب یہ سیدن سٹارٹ ہوگا تو تیتر ویسے بھی ختم کھڑا ہوگا آپ کی وہ جو ہم جو کہنے کے جو نئی طریقے اور عزمانے کے تیتر بولتے ہیں یہ ایک بات نہیں ہے کیونکہ پرندہ آئے اچھے جو تیتر ہوتے ہیں تو وہ سردیوں میں بولتے ہیں یہ بات دلگ ہے کہ تیتر سردیوں میں بولتا کام ہے اس نے بولوانا پڑتا ہے کیونکہ تھانڈا کم تھانڈا کا موسم ہوتا ہے تیتر جب تھانڈا ہو جاتے تو بولنا چھوڑ دیتا ہے تو میں نے اس دن تقریباً رات کے ساڑھے دس بجے تھے تو میں نے تیتر کو بلوایا ہے تو تیتر بول پڑے پانہ بیس ہوابیں لگاتا رہا ہے تو پھر میں نے بند کر دیا تیتر کو تو یہ بات نہیں ہے کہ بولتے نہیں ہے یہ ویسے فضل لوگ بات کرتے ہیں کہ یا سردیوں میں تیتر جوپ کر جاتے ہیں یا اچھا تیتر ہے آپ دن کے ٹائم بارہ سے ایک بجے صحیح جب گرمی ہو دھوپ ہو آپ اس کو پندرہ بیس میں دھوپ میں رکھیں اور اس کو آواز سنائیں مادی کی یا مادی دکھائیں یا کالے تیتر کے آواز سنائیں اگر اچھا تیتر ہوا نسلی تو وہ فوراں بول پڑے گا یہ ویسے باتیں ہیں بولتے بہت کام ہے یہ میں بھی مانتا ہوں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ آپ کہنے کے بعد اس کو سائلنڈ موڈ پر یہ چلا جاتا ہے جب سردی آتی ہیں اس کو سائلنڈ موڈ اکے ہو جاتا ہے اور پھر یہ کبھی واپس جنرل موڈ پر آتا نہیں ہے گرمی ہوتا ہے یہ بات فضول بات نہیں ہے ویسے دبردستی بلوانا نہیں چاہیے تیتر خراب ہوتے ہیں کیونکہ پھر آواز کے جو تیتر آدھی ہو جاتے ہیں وہ پھر آواز دیا کوئی چیز دیکھے بغیر بولتے نہیں ہیں اگر کہیں آپ کوئی دید آگئی ہے یا کسی دوست کے سامنے آپ نے بلوانا پڑھا یا فیل کر رہے ہیں تو بلوانا لازمی ہے تو اس نے ماں بیل اس کو سنا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو بولنے والا پکت تیتر ہو رہا آپ اسے سٹارٹ کرنے ہیں بیل نے روز بولتا تو وہ رہے گا لیکن ایک دن آئے گا کہ پھر وہ بیل پر بھی نہیں بولے گا وہ آدھی ہو چکا اس بات کا بیل کا بھی اثر اس پر نہیں ہوگا تو اس لیے بے وکوفی ہیں بھائی ناکیا کریں یہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ سب آپ کے فائدے کے لیے اس میں میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے یہ کہنے کے میرے چینل ہے کچھ بھی بھائی نہیں ہے ایسے یہ بات میں ہیں صرف میں آپ دوستوں سے شرکات جیتا ہوں تجربے اپنے عزمود ہیں نسکے تو یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے دیکھیں کافی تیتر کہ میں دوستوں سے دیکھیں ضائع ہوتے ہوئے تو مجھے دوکھ ہوتا ہے کہیں ایک بار میں نے بھی اپنے استاد سے استاد کہنے یا جو ہم سے زیادہ ہیں کہ تجربے میں تو ہم نے پوچھا ہے ایک دو نسکے تو انہوں نے جس لیجے میں اور جس طریقے سے انداز میں بات کی ہے نا آپ یقین کریں کہ بندہ کہے کہ اس سے بندہ بات بھی نہ کرے اور میں اس کا پوچھ رہا ہوں تو ایسے سے بھی بندے ہوتے ہیں تو بارال ہر کسی کی اپنی مردی ہے ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے کوئی شر کرے نہ کریے اس کی مردی ہے یہ ہم زبردستی تو نہیں لے سکتے لیکن یہ صدقہ جاری ہے یا اگر کسی کے مدد کرنے سے آپ کی تھوڑی سی مشکل سے یا داسمنٹ کی مشکل سے اگر کسی کا تیتر درست پندرہ ہزار رپائے بات جاتا ہے اس کا دار ہزار کی تیتر ضائع ہونے سے بات جاتا ہے یہ آپ کے لئے ایک نیکی کا باعث بان جاتا ہے جب تک وہ بولتا رہے گا کیونکہ تیتر کی جو بولنے کا ہے وہ بولتا ہے سبحان تیری قدرت تو جب تک وہ بولتا رہے گا آپ کی وجہ سے اگر بچ بھی گیا تو وہ بولتا رہے گا جب تک تو اس کا ثواب آپ کو بھی یار ملتا رہے گا اس کے علاوہ ہر کسی کی شانک بچ جائے گی کسی کی پیسے بچ جائیں گی ہر کسی کی سوٹ پرشانی ہوتی ہے کوئی کس طرح لیتا ہے کوئی کس طرح لیتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے بعد پیسے ہیں اور وہ جا کر لیاتا ہے کوئی بچارے بچے بڑے کرتے ہیں بڑے کیے کیے جب تیتر فول ہوتا ہے تیار ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یا کسی �berishن پرشانی کی وجہ سے اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جو قیفیت اس ٹائم اس میں چھوکین کی ہوتی ہے نا تو وہ آپ دیکھیں نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہے کہ بچارے کو کہاں میں کروں تو کیا کروں تو اسی لیے بائی جن دوستوں کے پاس اگر نسکے ہیں بھی صحیح تو یاد شرکہ لیا کریں کسی کا فائدہ کرنے سے اس میں آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا اُلطالہ اس کی نیک بھی آپ پر ہوگی ہے اب آپ کا احسان اس کا پر ہوگا جو وہ کہے گا کہ آپ نے میرے تیتر کی جان بچا یہ میرے تیتر کو سیٹ کے جہاں بھی وہ نام دے گا آپ کو اچھے لفظوں میں نام دے گا یاد جلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی ایڈوائز ہو کوئی غلط بات میں نے کہی ہو تو سوری میں بولتا چلوں اور اگر کوئی پھر بھی غلط بات ہو یا نسکے میں غلط دی ہو یا سمائے نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میسیج کرنے میں آپ کو فل رینبائی کروں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے لحافظ دوستو